اسلام علیکم ویورز میں محمد ریحان صفدر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈبلیو ایچ ماتمیٹکس اوفیشل تو آج ہم لوگ سپیشل فنکشن کی نیکسٹ لیکچر میں آ چکے ہیں تو پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے لیجنڈری جو سیمبل ہے آئی ٹھنک وہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے پھر یہ کہا تھا کہ ہم لوگ اب نیکسٹ پوچھ ہیمر سیمبل کو پڑھیں گے ٹھیک ہے جی ہم لوگوں نے لیجنڈری سیمبل کیا تھا لیجنڈری سیمبل کی کرالری کی تھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آج ہم لوگ پوچھ ہیمر سیمبل کو پڑھیں گے پہلے ہم لوگ پوچھ ہیمر سیمبل کی ڈیفینیشن کو میں ڈیفائن کرنے سے پہلے میں کچھ ہسٹری اس کی ڈسکس کرنا چاہوں گا ایک یا ڈیڑھ منٹ میں تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ یہ پوچھ ہیمر سیمبل ویسے آیا کیسے مطلب یہ پروڈیوز کی چیز سے ہوا آپ لوگ اس چیز سے تو واقف ہوں گے یا آپ لوگ بس نام آپی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ فیکٹوریلز کی جنرلیزیشن ہے بیسیکلی ٹھیک ہے اب یہ کس حد تک پہ جنرلیزیشن ہے وہ ہم لوگ اب اس لیکچر میں جانیں گے ٹھیک ہے جی ہم لوگوں نے فیکٹوریلز پڑھے ہیں فیکٹوریلز ہم لوگوں نے کس طرح کے پڑھے ہیں جی مثال ہے ہم لوگ باتے ہیں کہ جی نفیکٹوریل ہمارے پاس تھا ن اللہ چاہیے یہ سے ہے وہ بلانگ کرتا تھا پوزیٹیویاں میں سے جو ہے ٹھیک آج اس میں پوزیٹیویاں میں سے بلانگ کرتا تھا یعنی یہاں ہم لوگ جو ہے وہ یہ بیسیکلی جو سائنٹسٹ یا یوں کہہ لے کہ میتومیٹیشن تھا کرسچن کریمپ اس نے اٹھارہ سو آٹھ کے اندر یہ فیکٹوریل نوٹیشن دی تھی اور یہ صرف فیکٹوریل فنکشنز یعنی سوری فیکٹوریل انٹیجرز کے لیے آئین سوری یہ صرف پوزیٹیو انٹیجرز کے لیے جو ہے نا مطلب یعنی کہ اس نے یہ ایک ڈیفنیشن دی تھی اچھا اور یہ صرف جو فریکوینٹلی یا یوں کہہ لیں کہ عموماً جو ہے یہ بینومیل کوفیشنٹس سے جو ہے نا ان کو فائن کرنے کے لیے اس میں ہیل فول ہوتا ہے یا اس کی اپلیکیشن کہہ لیں کہ ادھر ہے اب اس ڈیٹیل میں میں نہیں جا رہا کہ ہم لوگ جو ہے وہ ارائلیونٹ چیزوں سے بچ سکیں تاکہ اچھا اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی ہم لوگوں نے پوزیٹیو انٹیجرز کے لیے تو فیکٹوریلز نکالنا سیکھ لیے اب ہمیں ایک ضرورت پڑی کہ ہم لوگ تھوڑی سی جنرلیزیشن کی طرف جائیں ہم لوگ پوزیٹیو ریل لنبرز کی طرف چلے جائیں کہ ہم لوگ پوزیٹیو انٹیجرز کے تو ہم لوگ فیکٹوریلز نکال رکھتے ہیں لیکن اب اگر ہم لوگ پوزیٹیو مطلب یعنی پہلے پوزیٹیلز سے شروع کیا نا پھر آہستہ ہم لوگ نیگٹیوز کی طرف آئیں گے تو اب ہم لوگوں نے مطلب یعنی کہ پوزیٹیو ریل لنبرز کے لیے دیکھا جی پوزیٹیو ریل لنبرز کے لیے کیسے ہم لوگ اپنے فیکٹوریلز نکال سکتے ہیں تو وہ مسئلہ جو ہے وہ ایولر نے حل کیا اس کو ایولر پڑھ لیں یا ایولر پڑھ لیں جس طرح جو ہے آپ لوگوں کے پاس اس کی پرناسیشنز ہیں تو وہ سیونٹین ٹونٹین نائن کے اندر اس نے اس پرابلم کو حل کر دیا کہ اس نے کہا کہ اگر ایکسک ریل نمبر ہوگا تو تب بھی ہم لوگ اس کا فیکٹوریل نکال سکتے ہیں جس کو آج ہم لوگ گاما فنکشن کے نام سے جانتے ہیں یہ گاما پڑھ لیں یا گاما فنکشن پڑھ لیں تو اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ یعنی کہ گاما فنکشن بیسیکلی جنرالیزیشن ہے فیکٹوریل فنکشن کی وہ اس وجہ سے کہ آپ لوگ گاما فنکشن کا ایک ریلیشن جانتے ہیں گاما آف ایکس پلس ون یا این پلس ون کہہ لیں یہ آپ لوگوں نے لیکچر نمبر ون میں اسی کے پلیلسٹ کے لیکچر نمبر ون میں جائیے گا اس میں آئی تنک تھرڈ پراپرٹی ہے گاما فنکشن کی اس میں یہ چیز پروو ہو چکی ہے آپ لوگ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں بلکہ میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ لازمی دیکھیں تو گاما آف ایکس جا جس میں ہم لوگوں نے یہ کہا تھا اس وقت یہ کہا تھا کہ گاما جو ہے ایک پوزیٹیو انٹیجر ہے بٹ یہ پوزیٹیو ریل نمبر کے لیے بھی ویلیڈ ہے ٹھیک ہے مطلب یعنی کہ یہ ویلیڈ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ لوگ اور ایک چیز یاد رکھیں کہ گاما آف ون بائی ٹو جو آتا تھا وہ آپ لوگوں کے پاس سکیئر روٹ آف پائی تھا اب یہ کیسے آتا ہے میں اس کی بھی ڈیٹیل میں بھی نہیں جا رہا ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ صرف یہ کیونکہ ہم لوگوں نے پوچہ ہمار سیمبر بیسیکلی پڑھنا تو اس کی بیس بیسیکلی ہم لوگ بنانے کی کوشش کریں تو اس وجہ سے ان چھوٹے موٹے پروس کی طرف ابھی نہیں جا رہا ہے تو اب ہم لوگ ریل نمبر مثالیں نکالنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ ایکس کو اگر ون بائی ٹو رکھتے ہیں میں مطلب سمپل سمپل اگزامپلز دوں گا اگر ہم لوگ اس میں ایکس کو ون بائی ٹو رکھتے ہیں اس فارمولے کے اندر ٹھیک ہے جی اب اس فارمولے کے اندر ہم لوگوں نے کیا کیا ایکس کو ون بائی ٹو رکھا تو یہ ہمارے پاس بن گیا ون بائی ٹو ایکس سوری ون بائی ٹو پلس ایکس اوہو سوری ایکس کی جگہ ون بائی ٹو پلس ون کیا اور یہاں پہ یہ ون بائی ٹو کا ہیکٹوریل بن گیا ٹھیک ہو گیا جی اب اس فارمولے کے مطابق بٹ آپ لوگ ایک اور ریلیشن بھی گیمہ فنکشن کا پڑھ چکے ہیں جو کہ یہ تھا کہ گیمہ آف ایکس پلس ون اس ایکوال ٹو ایکس گیمہ آف ایکس ہوتا ہے اب اس ریلیشن کو اگر اس کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ یوز کریں تو ون بائی ٹو گیمہ آف ون بائی ٹو آجے گا اور یہ ایکوال سائیڈ ہے ون بائی ٹو کا فیکٹوریل ٹھیک ہو گیا جی اب ہم لوگ اگر دیکھیں تو ون بائی ٹو کا جو فیکٹوریل آئے گا اس کے اندر وہ اس ریلیشن کے اب گیمہ آف ون بائی ٹو میں نے آپ لوگوں کو یہاں پہ بتایا کہ سکیئر روٹ آف پائی ہے تو اس کا مطلب سکیئر روٹ آف پائی بائی ٹو یہ آگیا ون بائی ٹو کا فیکٹوریل اس فارمولے کے تحت مطلب ہم لوگ اب ریل نمبرز کے فیکٹوریلز بھی اس اس طریقے سے نکال سکتے تھے آپ لوگ ون بائی ٹو پھوٹ کریں تھری بائی ٹو ایکس کی ڈیفرنٹ ویلیوز کے لیے آپ ڈیفرنٹ ریل نمبرز اس طریقے سے پھوٹ کر کے مطلب کر سکتے ہیں اچھا اسی ریلیشن کو ڈیفرنٹ بوکس میں یا ڈیفرنٹ جگہ پہ جو ہے نا وہ ایک اور طرح سے بھی لکھا جاتا ہے کہ گیمہ آف ایکس اس ایکول ٹو ایکس مائنس ون فیکٹوریل دونوں چیزیں ایک ہی ہیں مطلب یعنی کے کیا کیا گیا ہے یہ فارمولہ بیسیکلی کہتا ہے ہمیں کہ اس میں سے ایک مائنس کر کے اس کا فیکٹوریل بنا دیا گیا تو سیمیرلی اگر یہ ہے تو اس میں سے ایک مائنس کر کے اس کا فیکٹوریل اگر آپ لوگ اس ریلیشن کو چلتے ہیں تو اس ریلیشن میں پھر آپ لوگ کنفیوز ہوں گے کہ ہم لوگ ریل نمبرز کی مطلب یعنی کے یہ فیکٹوریلز کیسے نکال سکتے ہیں لیکن آپ لوگ مطلب یعنی کے اگر اس فارمولے کو لے کر چلیں تو آپ لوگ مطلب نکال سکتے ہیں فیکٹوریلز اب جو ہے وہ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنے لوگ نے مطلب جینرلائیزیشن کر لے جی 있었ے ریل نمبرز تک پوزیٹیو ریل نمبرز تک ہم لوگ گاما فنکشن کے ذریعے فیکٹوریلز نکال سکتے تھے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی اب ہم لوگ مطلب یعنی کے گاما فنکشن کی تھوڑی سی اور جنرلائیزیشن کی اس ہی گاما فنکشن کے ذریعے یہ یوں کہہ لیں فیکٹوریلز کی تھوڑی سی اور جنرلائیزیشن کی ہم لوگ اس کو اٹھا کے لے گئے کمپلیکس نمبر کی ہاتھ تک یعنی ہوں گے وہ پوزیٹیو سائیڈ پہ ہی لیکن وہ ہوں گے کمپلیکس نمبر ہم نیکیٹیو کی سائیڈ پہ بھی جاتے ہیں ابھی تو اب کمپلیکس نمبر جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے مطلب اس کی سٹڈی شروع ہوئی تو سٹڈی شروع ہو کہ ہمارے پاس اس کو نام دیا گیا شفٹڈ مطلب یعنی فیکٹوریل کا اور یہ ایک اس کو سیمبل نام دیا گیا اپلس پڑھ لیں اپلز پڑھ لیں جس طرح مسک سپیلنگ لکھ جاتا ہوں اس چیز کو اس سیمبل کا نام دیا گیا اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کو اے کہہ لیں اور اس کو ان کہہ لیں اس طریقے سے جس میں ان جو ہے وہ ہمارے پاس شو کرتا ہے کہ ہم لوگوں نے جانا کہاں تک ہے اور اس کی جو دیفنیشن ڈیفائن کی گئی وہ اے سے ان اے اے پلس ون انٹو اے پلس 2 اپٹو سوان اے پلس اے پلس اے مائنس 1 یہ دیفنیشن اس کی ڈیفائن کی گئی ٹھیک ہے جس میں ہمارے پاس جو تھا مطلب یعنی کہ اس دیفنیشن کو پھر یہ کہا گیا کہ یہ ایک شفٹیڈ فیکٹوریل ہے یا یوں کہہ لیں کہ ہمارے پاس فیکٹوریل فنکشن کی جنرالائزیشن ہے کمپلیکس نمبرز تک ٹھیک ہے جس میں جو ہمارے پاس تو اے تھا نا وہ بلانگ کرتا تھا کمپلیکس نمبرز میں سے ٹھیک ہو گیا جی اور اس کے جو پروڈکٹس بنتے تھے وہ ان میں سے ون مائنس کر کے یعنی ٹوٹل نمبر تعداد تو پروڈکٹس کی ان نمبر ہی ہے لیکن چونکہ ان میں ان مائنس 1 تھا تو یہاں پر وہ زیروت والی آجائے گی باقی سارے ان مائنس 1 تک تو وہ ٹوٹل تعداد ان بن جائے گی تو یہ انت پروڈکٹ یہ ان فیکٹورز بن گئے اس کے اس کو شفٹن انٹیگرل کہا گیا یا یوں کہہ لیں کہ ون شفٹ تک یونٹ سٹیپ تک انکریز کرتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جی ہمارے پاس تھی اسی جو ہمارے پاس فیکٹوریل فنکشن یا فیکٹوریل جو کہہ لیں اس کی جنرلائزیشن آگئی ہمارے پاس مطلب یعنی کے کمپلیکس نمبرز تک ٹھیک ہے اب جو ہے وہ اسی پروڈکٹ کو یہ جو پروڈکٹ تھا اس کو بعد میں سیونٹین تھرٹی میں جیمز سٹرلنگ جو ہے سٹرلنگ پڑھ لیں سٹرلنگ پڑھ لیں اس نے جو ہے مطلب یعنی کہ اس چیز کو سٹیڈی کیا اور اس کے بعد ایک اور جنرمن میتھمیٹیشن تھا لیو پوچھ ہیمر جو ہم جس کے نام سے یہ یہ زیادہ مشہور ہوا لیو پوچھ ہیمر جو تھا اس نے اس کو ڈیفائن کے ایک شفٹنگ یا رائزنگ انٹیگرل یعنی کہ شفٹ ون ون تک شفٹ ہو رہا ہے ون ون شفٹ دیکھیں ون ہے پھر اس سے ون شفٹ ہوا پھر اس سے ون شفٹ ہوا تو یہ پرادک بن گیا یا انکریزنگ کہلیں رائزنگ فیکٹوریل کہلیں ٹھیک ہے جی پھر اس کو بعد میں پوچھ ہیمر سیمبل کا نام دیا گیا اور اس نے پوچھ ہیمر نے جو نوٹیشن یوز کی وہ یہ یوز کی یہ والی ہوگی ہے اسی کی ایک والا اب اس کی پراپر ڈیفینیشن ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا ہے اور یہ بھی بیسیکلی جو ایپل سیمبل جس چیز کے لیے یوز ہو رہا تھا اب یہ بھی بیسیکلی اسی چیز کے لیے یوز ہوگا اس کی چیزیں جو گئی ہے ٹھیک ہے یہ جو ساری چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ ایک آرٹیکل ہے جو میں نے گوگل سے لیا ہے آپ لوگ بھی اس چیز کو اس کو دوبارہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ یونیورسٹی آف سرگودہ جو ہے دپارٹمنٹ آف میتمیٹکس کا جو آرٹیکل ہے اور اس کے جو آثرز ہیں وہ شاہید موبین اور عبد الرحمان یہ دو اس کے آثرز ہیں تو یہ چیزیں آپ لوگ گوگل سے بھی اس آرٹیکل ان رائٹرز کے نام سے اس آرٹیکل کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ دو ہزار چودہ میں پبلش ہوا تھا ٹھیک ہے جی تو اب اس کی مطلب صرف پوچھ ہیمر سیمبل کی انٹرودکشن یا اس چیز کو دیکھنے کے لیے میں نے اس آرٹیکل سے یہ چیزیں اٹھائی ہیں تو اگر آپ لوگ آرٹیکل پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ گوگل سے اس آرٹیکل کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں پی ڈی ای فارم میں اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں اب ہم لوگ اس کی پراپر جو ہے مطلب اور یہ جتنی چیزیں بتائی ہیں اس آرٹیکل کو پڑھنے کے بعد جو میری خود کی انڈرسٹننگ بنی ہے میں نے وہ چیز بتائی ہے آپ لوگوں کو اگر کوئی اس میں مسٹیک ہو یا کوئی موڈیفکیشن کرنی ہو تو آپ لوگ کائنڈلی جو ہیں مطلب کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اچھا اب ہم لوگ اس کی فارمل ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں اس کی فارمل ڈیفینیشن کیا ہے اور کہاں پر مطلب یعنی کہ کس طرح اس کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے اب یہ اس کی فارمل ڈیفینیشن ہے اب آپ لوگ یوں میں سمجھے گا کہ میں نے یہاں پر چھپا لیا ہے مطلب یہ فالتو چیز تھی تو اس وجہ سے شو نہ ہو تو میں نے چھپا لیا اس کو میں نے پراپر لکھا ہوا بھی ہے تو وہ ہم لوگ ابھی پروو کریں گے بھی ٹھیک ہے جی اس کی جو اب پراپر ڈیفینیشن بنے گی وہ ہمارے پاس ایک میٹ میں سیٹنگ کرلو اس کی یہ بن جائے گی اب یہ اس کی پراپر سیٹنگ ہو گئی ہے تو اب ہم لوگ دیکھتے ہیں جی پوچ ایمر سیمبل ڈیفائن کیا یا فیکٹوریل فنکشن بھی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس کو جو ڈیفائن کرنے کا طریقہ تھا وہ یہاں پر الفہ این یا اس کو الفہ کہہ لیں کہیں بکس میں اے لکھا ہوگا کہیں پہ الفہ لکھا ہوگا تو آپ لوگ اس میں پرشان نہیں ہونا ٹھیک ہے اب اس میں دیکھا جائے تو ہمارے پاس الفہ ایک کمپلیکس نمبر بھی کہا جاتا ہے ایک ریل نمبر بھی اگر ریل نمبر میں کنٹیکس میں بات کریں تو یہ ایک ریل نمبر ہے ویسے ہوگا یہ کمپلیکس نمبر ٹھیک ہے مطلب یعنی کہ کیونکہ پوچ ایمر جو ہے وہ بیسیکلی جنرالیزیشن چلے گی تھی اس کی مطلب میں کمپلیکس نمبر تک تو بیسیکلی جو ہے اگر ہم لوگ ریل نمبر انیلیسیز میں اس چیز کو پڑھیں گے تو ہم لوگ اس کو ریل نمبر کنسیڈر کریں گے ادر وائز اس کو کمپلیکس نمبر کنسیڈر کر لیں گے ٹھیک ہوگا جی اور یہ نان زیرو نمبر ہوگا پہلی بات جو یہ چیز بتا رہی ہے اور اس کے اندر جو اس کی ڈیفنیشن وہی ہے جو ایپلز نے یا پلس جو ہے تھا ایپلس سیمبل اس کی اسی کی ہی نمبر میں سے بیلانگ کرے گا ٹھیک ہے تو اس کیس کے اندر ہمارے پاس یہ اس کی ڈیفنیشن بنے گی الفا انٹو الفا پلس ون یعنی شفٹ ون ون شفٹ ہوتا چلا جائے گا اور کہاں تک جائے گا جو یہاں n یوز ہو رہا ہے اس میں سے ایک مائنس اگر یہاں 2 n یوز ہوگا تو یہ 2 n مائنس ون ہوگا ادھر k یوز ہوگا ادھر k مائنس ون انڈ والی ترم بنے گی اور اگر n اس میں 0 کر دیں تو وہ 1 کے برابر ہے کیونکہ n 0 کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آگے شفٹ ہو ہی نہیں رہا الفا ہے ہی نہیں تو وہاں پر وہ 1 آ جاتا ہے ٹھیک ہو گا اب ہم اس کی particular example دیکھ لیتے ہیں جی particular example کیا ہے کہ اگر 5 4 ہو تو 4 یعنی 3 تک ایڈ کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے یعنی 5 into 5 plus 1 1 into 5 plus 2 into 5 plus 3 یعنی n minus 1 تھا تو وہ 5 minus 3 ہو گیا اب ان terms کو آپ لوگ solve کر لیں تو وہ 1680 بنتا ہے اسی طرح ہم 1 کے لیے دیکھ لیتے ہیں 1 تھا 1 plus 1 1 plus 2 1 plus 3 up to 1 1 plus n minus 1 اب minus 1 plus 1 cancel ہو جائے گا تو یہ آپ لوگوں کے پاس اگر آپ لوگ اس کو تھوڑا سا اگر ذہن میں سوچیں تو آپ یہ n factorial بنتی ہے تو یہ اس کا مطلب 1 of n is equal to n factorial آ گیا تو اب یہ تھے اس کی particular examples اس کے بعد اچھا اس چیز کو آپ نکال کے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں میں ادھر a کر لاؤں چلیں a of 0 is equal to 1 یہ چیز بڑی use ہوگی آگے آنے والے لیکچرز میں تو اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں اب ہم لوگ اس کی تھوڑی سی ایک property پڑھ لیتے ہیں کافی important property ہے اچھا میں شاید negative numbers کی طرف جانا بھول گیا اچھا چلیں وہ ایک result کے بعد آنی ہے تو وہ ہم لوگ ابھی دیکھ لیتے ہیں ابھی ہم لوگ ایک relation کرنے جا رہے ہے جو میں چھپایا ہوا تھا اس میں اچھا لکھا ہوا تو اس کو یہ discuss کر لیتے ہیں یہ کافی important property ہے اس کی آگے تھیورنز جو ہم لوگ پروو کرنے ہے اس میں چیز نے use ہونا ہے تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اب جو ہے مطلب different books کے اندر اس کی صرف یہ بتائی جاتی ہے یہ بیسیکل صرف ایک term برابر ہوتا بس 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 جو ہے یہ ان دونوں terms کے برابر ہوتا اب یہ میں جو گوگل سے ایک article download کیا تھا تو اس article میں ایک relation لکھا ہوا تھے تو میں وہاں سے اس کو لے لیا تو اب ہم لوگ اس کو prove کرتے ہیں بہت سیمپل سا prove ہے بطلب definition ہی use ہونی ہے جو ہم لوگ definition نے بھی یہاں پر پڑھ چکے ہے ون منٹ میں definition کو سامنے رکھ لیتا ہوں یہ ہم لوگ نے definition جو پڑھی ہے اس definition کے مطابق اس نے prove کرتے ہیں پھر اس کو اس کے برابر prove کریں اب یہ x n اور x plus n m ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہوں گے یہ بھی پچھ ایمر سیمبل اس کے relation بنا دیا گیا ہم لوگ نے اس کی right hand side اٹھائی یہ چیز آگئی پہلے ہم لوگ صرف اس کو بھی زین سے نکال دیں یہاں پہ اور رکھیں کہ m اور n یہاں پہ greater than 1 ہے اگر 1 سے negative کی طرف جائیں گے تو اور relation بنتا ہے اور 0 تو ہو نہیں سکتا 0 ہوگا تو یہ دونوں 1 ہو جائیں گے تو اب یہاں پہ x کی جگہ replace کر دیں n جو ہے وہ آپ لوگ کے پاس x plus n یہ alpha کی جگہ x plus n plus 1 x plus 2 up to x plus n اور پچائمر سیمبل میں index m آگیا ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں اگر آپ لوگ ایک چیز نوٹ کریں تو اس کو ترتیب سے رکھتے ہیں اب یہاں n minus 1 تک یہ terms ہیں اس n سے لے کر m minus 1 تک یہ term ہے تو ان کو لوگ اگر کٹھا کر کے لکھ لیں تو سو کہیں پہ x plus n minus 1 آگیا n آگیا پھر n plus 1 آگیا پھر n پہ جلتے n minus n plus m minus 1 آگیا اور میں اس کی definition میں آپ کیا کہتا تھا کہ یہاں پہ ہوگا اس میں سے minus ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر جس میں سے minus ہو رہا وہ اس طرح یہاں پہ m minus n میں سے 1 minus ہو رہا تھا تو اس کا مطلب x ہوگا اس کا index میں کیا لکھا جائے گا اور یہ ہماری پاس left hand side تھی اچھا اب ہمارے پاس کیا ہوا اب یہ ایک relation پروو کر لیا second relation بھی similar reason کے ساتھ پروو ہوگا میں جلدی x into x plus 1 x plus 2 up to so on کہاں تک index میں m ہے m minus 1 ہو گیا اسی طرح x plus m m plus 1 پھر m plus 2 ہو گیا پھر چلتا گیا یہاں پھر x m وہی term آگی اور index me n تھا تو n minus 1 ہو گیا ٹھیک ہو گئے جی اب پھر اسی طرح کر دیں x x plus 1 x plus 2 up to so on x plus m minus 1 یہاں تک پھر m آگی اس کے لیے آنوار ڈیسے شروع ہو گیا x m x plus 1 m 2 up to so on x m plus n minus 1 ہو تو اس کا مطلب x کی subscript میں کیا آجے گا m plus n آجے گا جو کی right hand side ہے اس کا mطلب ہم لوگ نے یہ relation approve کر لیا x plus n اس کے برابر بھی ہوگا اور آنے والے theorem میں ان دونوں میں سے جون سا ہمارے پاس suitable ہوگا اس time پر لگانا وہ ہم کی منزی ہے تو اس کی corollary تھی ہم لوگ یہ لکھ لیا equation number 1 یہ تھی اب دیکھا جائے تو تینوں equal میں سے 2 equal لی جا سکتی ہم ان دو کو equal لے لیں x x n x plus n m یہ والی side اور یہ والی side لکھ لی پھر کیا کیا ہم لوگ نے اس چیز اس کو ادھر لاکی divide کر دیا مطلب یہ index equal same کر لی n والی index ایک side پھر لی m والے جو index باہر والے تھے ایک side پھر لی ادھر کیا گیا x plus m یہ والا اور یہ divide میں چلا گیا تو x plus n index میں n آگیا اور یہ باہر n آگیا اسی طرح یہ باہر m اور باہر m اب اس کے اندر ہم لوگ m کی جگہ کیا کرتے ہیں one put کرتے ہیں m کی جگہ one ٹھیک ہے تو m کی جگہ جب one put کیا تو x plus one اور n آگیا x n آگیا ادھر x plus n باہر n آگیا اور ادھر n آگیا اور میں نے آپ لوگوں کیا بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے اس کو کہاں تک چلانا ہے جو ادھر index ہوگا اس میں سے ایک minus تک ٹھیک ہے تو ایک minus تک چلانا ہے تو one میں سے ایک minus کریں وہ zero بچتا ہے تو اس کا مطلب آپ یہی term دوبارہ لکھ دو گے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یعنی یوں سمجھ لیں کہ a one جو ہے وہ صرف a کے برابر ہوگا a two جو ہے وہ آپ لوگ کے پاس a plus one کے برابر ہوگی چلانا کہاں تک ہے اس میں سے ایک minus کیا ہوگا zero تو اس کا مطلب آگئے ہم لوگ zero میں جائی نہیں گئی نہیں تو وہ ہی نمبر آ جائے گا اس طرح a three ہوگا a plus one a plus two ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح دیکھا جائے تو یہ one one تھا تو اس کو ادھر ملٹیپلائی کر دیں cross ملٹیپلیکیشن کر دیں یوں سمجھ لیں یا صرف اس کو اٹھا کے در لکھ دیا تو یہ ہمارے پاس ایک relation بن گیا ٹھیک ہے جی اچھا اگر ہم لوگ equation number one میں m کو one put کرتے تو وہ اس کے برابر بھی آجاتا ہے مطلب وہ اس طرح آجاتا ہے اگر اس میں one put کرتے ہیں تو x plus n into one بنتا تو x plus n ہی آجائے گا اور اس طرح x one بنتا تو x ہی آجائے گا تو یہ ایک relation ہمارے پاس بن جاتا تو یہ کوئی اتنا ایسے اچھ ایمپورٹنٹ نہیں تھا بس ویسے کرالری بن رہی تھی بنا دیا اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں اب ہم لوگ اس کے پرابر ریلیشنز کی طرف چلتے ہیں اب یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ جو ہے وہ ریلیشن ہے گاما فنکشن کا پوچھ ہیمر سیمبل کے ساتھ اسی سے ہی ہم لوگ نیگٹیو انڈیکس کے لیے یا نیگٹیو ریل نمبر یا نیگٹیو انٹیجرز کے لیے ہم لوگ پوچھ ہیمر سیمبل یا فیکٹوریل جو دیرنالیزیشن ہے یہ ڈیفائن کریں سوری تو اب ہم لوگ کیا کرتے ہے اس ہی میں پھر زیرو بھی انکلیوڈ ہو جاتا وہ زیرو کیسے انکلیوڈ ہو جاتا میں نے آپ لوگ کو بتا دیا کہ اگر این زیرو ہو جائے تو اے ایف زیرو ون کے برابر آ جاتا تو وہ زیرو بھی انکلیوڈ ہو گیا پیچھے پوزیٹیو نمبر پوزیٹیو ریلز بھی انکلیوڈ ہو گئے اب اسی اچھا جی اب یہ والا آپ لوگ ریلیشن لیکچے نمبر ون میں پڑ چکی ہیں تو آپ لوگ لیکچے نمبر ون لازمی دیکھ کر آئیں تاکہ آپ لوگ کو اس میں کوئی پرابلم نہ ہو اب اس میں ایکس جو ہے وہ ہمارے پاس ریل نمبر لیا تھا میں نے یہاں پر یوں سمجھنے کے یہ سارہ کام کمپلیکس نمبر کے لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم لوگ بیسیکلی ریل نمبر کے لیے گاما فنکشن بنا دیے گئے تھے اب ہم لوگ جتنا بھی کام کر رہے ہے وہ زیادہ تر کمپلیکس نمبر کے لیے کیا جا رہا رہا ہے اب ہم اب دیکھا جائے تو اس ریلیشن کے مطابق x جو بنتا ہے وہ ہمارے پاس کیا بنتا ہے جو ہمارے پاس x بنتا ہے یہ والی term x بنتی ہے اس کا مطلب اس ریلیشن کے مطابق یہ باہر آجے گا اس ہی کا گیمہ آجے گا اس طرح ہم مائنس 1 کو مائنس 2 1 لکھا جا سکتا ہے اب x کا رول یہ وی term ادا کرے گی ٹھیک ہے تو یہ ٹرم ایسے ہی alpha plus n minus 2 آجے گا اس طرح ہم لوگ minus 2 کو minus 3 plus 1 لکھ سکتے ہیں اس طرح ہمارے پاس alpha plus n minus 3 اور gamma plus n minus 3 آجے گا اسی process کو continue کرتے چلے جائے تو end پہ ایک وقت آئے گی n والی term ہی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو n میں سے minus ہوتے 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 ایک وقت ایسا آئے گا جب n میں سے n minus ہو جائے گا تو 0 ہو جائے اس کا مطلب صرف alpha بچے گا تو یہاں پھر alpha plus n minus 1 alpha plus n minus 2 alpha plus n minus 3 up to 1 alpha plus 3 alpha plus 2 2 یعنی یہاں پھر گاما alpha تو گاما alpha ہم لوگ مطلب یہ نہیں کہ اب یہ سی رکھیں تو اب دیکھا جائے تو اس چیز اس product کو یہ ولی جو اس گام alpha کے علاوہ product ہے اس کو تھوڑی ترتیب دے لی تو یہاں اس کو پہلے لکھ لیا پھر اس کو بعد میں پھر اس کو اگر آپ n تھا وہ شروع میں میں بتا دیتا ہوں یہاں پر n ہے وہ greater than or equal to 1 ہے یا آپ لوگ یوں بھی لکھا جا سکتا ہے کہ n belongs to positive integer یا پھر ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے کہ n belongs to natural best ٹھیک ہو گیا جی تو اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں اگر آپ اس چیز کو نوٹ کریں اور n greater than 1 ہے اور آپ لوگ کے پاس یہ وی definition اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ alpha into alpha plus 1 alpha plus 2 to 1 alpha plus n minus 1 n greater than equal to 1 کے لئے کس کے برابر تھی اس notation کے برابر تھی یعنی alpha of n کے آگیا ہے اب یہاں پر اس کو لا کے divide کر دیں تو یہ جو ہم لوگ نے prove کرنا تھا بڑا simple سا prove تھا جی اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں آگے ایک اور result ہے اسی سے ہی اس کی ہی آگے application ہے بیسیکلی اب اس کو theorem number 2.5 میں نے اپنی آسانی کے لے دیا ہے جو بک میں فالو کروں اس میں theorem 2.5 اس کو نام نہیں دیا ہوا تو میں نے اپنی آسانی کے لیے اس کو 2.5 کہہ لیے کیونکہ 2.4 پیچھے آ چکا ہوگا اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں لیکچر نمبر سوری theorem نمبر 2.6 کرتے ہیں یہ پھر بتا دوں یہ جو numbering theorem کی دی ہوئی ہے میں اپنے لحاظ سے دی ہوئی بک میں یہ numbering نہیں ہے تو آپ لوگ اگر بک کو دیکھ کے فالو کر اس سے پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگ صرف statement جو ہے وہ سمیچ کیجئے گا کیونکہ میں نے آگے ان theorem کو آگے آنے والے لیکچرز میں use کرنا تو اس وجہ سے میں نے numbering دے لی تاکہ اس پورے theorem کو لکھنے کو بجائے صرف number یاد کر لی جائے تو وہ ہم لوگ دیکھ سکیں اب یہاں پر اس میں کیا پروف کرنا یہ limiting اس کی definition ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم لوگ اس سے پہلے ہم لوگ negative کیونکہ یہ والا جو result ہم لوگ prove کر چکے ہیں یہ والا result ٹھیک ہے جی اب اس result کے ذریعے ہم لوگ negative numbers کے لیے پوچھ ہیمر سیمبل define کریں گے ٹھیک ہے جی وہ میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس ہے negative numbers یا negative integers کہہ لیں اگر integers کے لیا تو اس طرح ہم اس کو generalize numbers پر بھی لے کر جا سکتے ہیں تو اب ہم لوگ integers پر ہی رہتے ہیں کہ اگر n a n ہے اس میں negative integer ہو تو اس کیسے اس کی definition کیا بنے گی اب جو میں بک فالو کر رہا ہوں اس کے negative کے لیے اس سکتا ہے کہ positive کے لیے جا رہے negative کی طرف جا ہی نہیں رہے کیا یہ negative کے لیے undefined نہیں ہوتا مطلب یوں کہہ لیں کہ اس ہمارے بس بن جے گا مطلب یہ والا relation تھا ادھر alpha تھا تمہیں ادھر a use گیا کوئی asset مسئلہ نہیں ہے تو یہ a of m gamma of a m a a a a a اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس a کو اس چیز کو modify کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ نے کیا ادھر plus one minus one کیا تو پلاس one میں وہ ہی relation similar relation جو ہم لوگ use کر چکے ہیں ادھر میں لکھ بھی دیتا ہوں x gamma of x is equal to gamma of x plus one ٹھیک ہو کہ جی اب اس میں x کیا تھا وہ پتا ہے x real number بھی ہے integer بھی لیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کا مطلب یہاں پھر اگر x کا رول ادا کرے گا آپ لوگ کے پاس a minus one ٹھیک a minus one یہاں پر رول ادا کرے گا اس کا یہ تھوڑی سی ترتیب میں 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 کٹنگ سے بچانے کیلئے گلتی سے لکھ دیا تو اس طرح کیا ہوگا کہ یہاں پر a minus one plus one ہوگا تو plus one سے اس طرح x کا roll a minus one ادا کرا تھا اس کا پھر اس کا proof نہیں کیا تھا ہم لوگ نے اب اس ہی پیٹرن پر تقریبا ہم a minus one پہلی تھا a minus two gamma minus two اور اسی طرح a minus three gamma minus three آجے گا اور اس طرح چلاتے چلاتے چلے جائیں گے تو end پہ اس میں n تھا پہلے تو n میں سے n minus ہوگے وہ zero ہوگیا تھا اس کا مطلب یعنی کہ یہاں پر l پہلے تھا تو minus ہوتا یعنی یہاں بڑھ رہی تھی value یعنی کہ minus کے ساتھ بڑھ رہی تھی value تو وہ ہاتھ تک جا سکتی تھی n تک جا سکتی تھی n ہوگے وہ cancel ہوگے یہاں پہ صرف alpha بچاتا اب اس میں کیونکہ ہونے والی term ہے نہیں تو یہ up to zone کہاں تک جائے پاس minus کرتے کرتے a minus m اسی pattern سے a minus m gamma f minus n یہ a minus m a minus m wala gamma function cut جائے گا تو نیچے ہمارے پاس یہ بچ جائے گا یہ ہمارے پاس negative integers یا negative real numbers کے لئے ہمارے پاس پوچ chamber مل ڈیفائن ہو گیا اب اس کو ہم لوگ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور اس میں i one سے لے m تک ہو گا یہ جو product والا یہ چیز بتا رہی ہے کہ i is equal to one سے لے m تک ہے اور اگر ہم لوگ ادھر اس کو zero کر جاتے ہیں پھر one ہی ہو جائے گا تو مطلب one سے onward m آپ لوگ ساتھ سکرین شاٹ بھی لے لیا کریں اس وجہ سے میں تھوڑا سا ریجسٹر کو رکھ لیتا ہوں خالی تاکہ آپ لوگ کو ساتھ ساتھ پراپر نوٹس بھی بنتے رہیں تو آپ لوگ یوں کیا کریں کہ میں سجیسٹ کروں گا اگر آپ لوگ خود لکھنے نہیں چاہتے سکرین شاٹ لے ترتیب سے ایک الیدہ فولڈر بنا لیں اور سکرین شاٹ جو لیکچر دیتا ہوں اس کے ترتیب سے سکرین شاٹ رکھ لیں اور جون سکرین شاٹ آپ لوگ جب دیکھیں آپ لوگ کتنے سکرین شاٹ ہو گیا کہ پی ڈی ایف بنا سکتے ہیں تو آپ لوگ کیا کریں کہ کوئی بھی پی ڈی ایف پلی سٹور سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو ترتیب سے سیلیکٹ کر کے آپ لوگ پی ڈی ایف شکل میں بھی موجود ہو اب کیونکہ یہ نوٹس کافی لیند ہی بنے ہوئے ہیں تو جس وجہ سے پی ڈی ایف بنانا میرے ہم لوگ نے پروو کیا کر نا ہے کہ ہم لوگ نے سیمپلی اپروو کرنا ہے کہ لیمیٹ این اپروش تو انفینیٹی ہو این مائنس ون فیکٹور ریل این کی پاور زی زی میں فیر وہ ہی آپ لوگ پاس کمپلیکس نمبر ہے اور یہاں پر چونکہ میں بار بار بتا رہا ہوں ریلیشن پڑا تھا گیم آف زی کے لیے لیمیٹ کی شکل میں اس چیز کے شکل میں لوگ نے ریلیشن پڑا تھا میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہم یہ مل گیا ہے یہ دوسرے یا تیسرے یا پھر چوتھے لیکچر میں پہلے تین چار لیکچر میں دیکھ لیجئے گا تو اس میں یہ جس پروف بھی کی تھی یہ ریلیشن تھا آپ لوگ کے پاس اب اس ریلیشن سے ہم لوگ بسیکل ادھر آگے جائیں گے اس میں لیمیٹ کنسیڈر ابھی نہیں کی تو اس ریلیشن دیکھ لیں اچھا اب ہم لوگ نے کیا کیا یہاں پر n کے لئے ہم لوگ نے پروف کیا تھا تو اس سے نیچے ہی آپ لوگ دیکھیں تو میں نے اور لکھ کے لئے بھی بتائی ہے کہ n کے لئے کیسے true آتا ہے اب یہاں پر ہم لوگ کیا کریں تو پوش ہیمر ہم لوگ نے پوش ہیمر سیمبل کے لئے گیم آف کیا تھا اب اس کے مطابق آپ لوگ کے پاس z اور n جو ہے و گیم آف z پلس n اور گیم آف z ہو جائے گا اور اس z کو اٹھا کے اوپر لے جائے تو یہ چیز بن جائے گی اب اگر لوگ اس کے n اپروچ is to infinity تھا ٹھیک ہے جی اب یہ limit سا سا چلتی بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے جی اب یہ limit جو ہے آپ لوگ کے پاس یہ ہم لوگ نے simplify کیا یہاں تک ہم لوگ آ گئے جی اب یہ one کیسے آیا یہ آپ لوگ کے پاس one میٹ ٹھہر اوکی سوری میں ایک چیز ignore کر گیا اچھا یہ اب آپ لوگ کے پاس کیسے آئے گا یہ آپ لوگ کے پاس سمپلی اس طرح آئے گا کیونکہ limit ساتھ بیشک چلتی بھی آ رہی ہے میں چلا بھی لیتا ہوں limit and approaches to infinity limit and approaches to infinity limit and approaches to infinity اب gamma z n minus 1 factorial n کی power z over gamma of z plus n ٹھیک ہے جی یہ limit کے اندر اب gamma of z ادھر بھی ہے یہ آپ اس میں cancel ہو گیا تو جب یہ cancel ہوا تو آپ لوگ پاس ایک side پر 1 بن گیا یہ یوں کہہ لیں کہ ادھر لائکے دیوائی دیوائی اوپر نیچے سیم ہونے کی وجہ سے یہاں پر answer 1 بن گیا تو یہ limit آئی تھی اس limit کا انصر یہ بن گیا تو جس وجہ سے پھر میں نے limit کے بغیر consider کیا تھا تو جب آپ لوگ limit ساتھ لے کر آرہے ہوں گے تو اس کے حس میں چلتی آرہی ہے اب یہ جو limit تھی یہ چیز بن گئی آپ لوگ کے پاس جو آپ لوگ کو چیز required تھی اور دونوں طرف جب limit آپ لوگ بے شک نہ بھی لیں تو ایک side پر one ہے اس side پر limit چلتی آرہی ہے تو آپ لوگ کے پاس چیز pro ہو جیگی میں اس کو دوبارہ آپ لوگ کو نیٹ کر لکھ کے لکھ دکھ ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس پروف تھا میں اس کو دوبارہ ریکال بھی کر دیتا ہمارے پاس کیا تھا یہ یاد ہو نہ چاہیے ہم لوگوں کو ٹھیک ہے جی نیچے والا اگر کمپیئر کریں جہاں پر جو n تھا وہ ہمارے پاس کیا تھا تو کمپیئر کریں تو وہ پوچھ احمد سیمبل کی ڈیفنیشن بنتی ہے تو اس سے z n بن گیا اب z n ہم لوگ پیچھے ریلیشن پوچھ احمد سیمبل کا گیمہ فنکشن کے ساتھ یہ ریلیشن ہم لوگ پڑھ کے آئے ہیں اس ریلیشن کے مطابق الفہ کو z سے ریپلیس کریں تو یہ چیز بنتی ہے آپ لوگ کے پاس گیم نکال لیں گے یہ ہم لوگوں نے باہر نکال لیا اب ہم لوگ نے کیا کیا ادھر سے کینسل ہو گئے تو ہمارے پاس یہ لیمٹ کانسر جو ریکوائیڈ تھا ہمیں وہ چیز مل چکی ہے ٹھیک جی تو اب یہاں پر لیکچر ہو گیا ہے کافی لیند تھی اب یہ نیکسٹ پرووز ہیں ٹھیک جی اب ہم لوگ یہ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پرووز کریں گے ان کی جنرلیزیشن کریں گے اور اس کے بعد آگے فارورڈ موو کرتے چلا جائیں گے تو اس وقت کے لیے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم اور ایک چیز لاس چیز جو ہے وہ لیکچر دیتے کئی دفعہ میرے ذہن میں نہیں رہتا اور اکثر ذہن میں نہیں رہتا کہ میں اب لوگوں کو یہ کہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اگر نئے ہیں اگر جو ہے وہ سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آگے سے آگے شیئر کیا کریں تاکہ اس میں ایک تو میری بھی حصلا فضائی ہوتی ہے اور دوسرا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک مطلب یعنی کہ ایک اچھا میٹریل جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے تو کل جو ہے اب لوگ جو ہے نیکس لیکچر ہے انشاءاللہ وہ ہم لوگ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم لوگوں جو ہے وہ جنرلائزیشن کریں گے اس کی تو اس وقت کے لیے اسلام علیکم